بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دعا کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں صحب زندگی تندرستی اور سکون کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ اچھا آج میں جو آپ لوگوں کے ساتھ یہ ایک سیکرٹ شیئر کرنے جا رہی ہوں آپ لوگ بلیو کریں کہ انتہائی مفید ہے میں کہتی ہوں کہ یہ تو آپ سب خواتین سپیشلی خواتین جو میری ویڈیو دیکھ رہی ہیں آپ نے ایک دفعہ تو یہ ضرور جس طرح جس طرح میں نے اپلائی کیا ہے اسی اسی طرح آپ نے کرنا ہے ایک دفعہ آپ نے ضرور یہ آزمان ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے مجھے بتانا ہے یہ کتنا بیسٹ ہے اچھا جی اب آپ نے گھبرانا نہیں ہے یہ میرے پوہ ایسے نہیں ہوتے یہ صرف ویڈیو کے لیے ایسے ہیں نہیں 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 میرے پوہ حقیقتاً ایسے ہوتے ہیں ان میں کریکس بھی پڑ جاتے ہیں اور ڈرائنیس بھی ہو جاتی ہے انتہائی رفت میرے پوہ ہو جاتے ہیں جب سے مجھے یہ پتا چلا ہے اور میں اس کو اپناتی ہوں استعمال کرتی ہوں آپ یقین کریں کہ میرے پوہ بہت اچھے ہو جاتے ہیں اب میرے خیال میں نے دو ماہ بعد یہ ہی یوز کی ہے آپ پندرہ دن بعد بھی کر سکتے ہیں اور مہینے میں ایک دفع بھی کر سکتے ہیں سب سے پہلے بلیچ کا ایک ساشے لے لینا ہے اور اس کو جتنا پورڈر اور جتنی کریم ہے اس کو مکس کر کے اپنے ہاتھوں اور پوہوں پے نا بیس منٹ کے لیے لگا لینا ہے بیس سے پچیس منٹ کے لیے ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد ایک پلیٹ میں یا کوئی بھی آپ کے پاس رف برتن ہے اس میں تھوڑا سا پیسٹ لے لیا نیلا پیلا کالا ہرا کسی بھی کلر کا آپ کے پاس توتھ پیسٹ ہے وہ تھوڑا سا لے لیا پھر تھوڑا سا میٹھا سوڈا لے لینا ہے ہاف ٹی سپون لے لیں یا ٹیبل سپون لے لیں ٹھیک ہے؟ کوئی ایسا نہیں کہ کم زیادہ کوئی اسوچ مسئلہ ہے ہی نہیں ہے ایک پورا لیمن لے لیا اور کافی کا ایک چمچ پورا بھڑ کے ساشے والی لے لیں دانی دال لے لیں کسی بھی قسم کی کافی جو ہے نا وہ آپ یوز کر سکتے ہیں اور پھر ایک ٹیماتر لے لیا اور اس کے دو پیس کر لیا تو ٹیماتر کے ساتھ اس کو نا پون پے اچھی طرح ملنا ہے اتنا ملنا ہے کہ پانچ منٹ ایک پون پے پھر پانچ منٹ دوسرے پون پے پھر پانچ منٹ پہلے والے پون پے پھر پانچ منٹ دوسرے والے پون پے آپ یقین کریں کہ اتنا اچھا اس کا پوری ریزرٹ ملتا ہے نا کہ آپ کو خود نہیں پتا چلتا اگر آپ کے پون میں جو ہے نا وہ میرے جیسے ہیں تو آپ کو خود نہیں پتا چلتا کہ یہ آپ کے اپنے پون ہیں تو ہمارے خواتین کا یہی مسئلہ ہے کہ ہم اپنا آپ میں اپنا آپ اگنور کر دیتی ہوں گھر بچے اسی فکر میں ہم خواتین رہتی ہیں اچھا اس کے بعد پانی لیا گرم پانی تنا گرم لینا ہے نیم گرم سے تھوڑا سا زیادہ تاکہ اس کو پتا چلے پون کو کہ گندے کیسے ہوتے ہیں اور پھر اس میں ایک پورا ساشے جو ہے نا بلیچ کا ڈال لینا ہے اس کی کریم بھی اور اس کا پوڈر بھی ٹھیک ہے کہ پورا ایک ساشے ڈال لینا ہے اس میں تھوڑا سا شمپو بھی ڈال سکتے ہیں تھوڑا سا نمک بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں نے صرف یہ بلیچ والا جو دس روپے والا ساشے ہے نا وہ اس میں ڈال لیا ہے بیس روپے میں میں کہتی ہوں کہ اتنے اچھے پون اور ہاتھ ساف ہو جاتے ہیں نا کہ کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں رہتی ہے دس منٹ پندرہ منٹ پون جو ہیں وہ پانی میں ڈپ کر لینے ہیں اور یہ میرے پاس پورڈر بچ گیا تھا زیادہ ایکسٹرہ پورڈر تھا تو میں نے یہ ہینڈ واش میں ڈال دیا ہینڈ واش میں پورڈر یہ بلیچ والا پورڈر اور ایک چمچ بھر کے گلیس لین کا ڈال کے نا تو میں واش روم میں ونٹر میں رکھ لیتی ہوں اس سے ہاتھ دھوتی ہوں نہ ہاتھ کبھی کالے ہوئے ہیں اور اس طرح کرنے سے پون بھی وائٹ ہو جاتے ہیں اور پھر برش لے کے اس سے اچھی طرح اپنے نیلز اور وہ پون کی جو سکن ہے اس کو ساف کر لیا پھر جی ہمارا کومی نشان چاما وہ لیا پون کی ایڈیوں پہ خوب رگڑ رگڑ کے اس کو ملا جتنی بھی ڈیٹ سکن تھی ساری ریموو ہوگی اور پون جو ہے نا وہ اچھی طرح ساف ہو جاتے ہیں اسی دوران جی ہمارے گھر تو آگے مہمان تو میں نے تو پھر جلدی جلدی اپنا کام نپٹایا لیکن آپ کی سارا کام بہت آرام اور سکون سے کریں ایک گھنٹے میں آپ کے پون آپ کو اپنے نہیں لگیں گے ایک گھنٹے کی محنت میں بیس پچیس منٹ بلیچ لگانی ہے پندرہ بیس منٹ آپ نے مساج کرنا ہے دس پندرہ منٹ پانی میں رکھنا ہے اور یہ آپ دیکھیں ریزلٹ کے میرے پون کتنے ساف ستھرے ہو گئے ہیں اس کے بعد میں نے لوشن لیا ہے پونز والوں کا تھا آپ کوئی بھی لوشن کوئی آئل اور یا بیزلین کچھ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اس میں آپ یہ گلیس لین ڈالیں اور اپنے پون پہ یہ لگائیں اور اس کے بعد سوکس پہنیں آپ سب خواتین نے میرے کہنے پہ ایک دفعہ یہ ضرور ٹرائی کرنا ہے چلیں جی آج کے لیے اتنا ہی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے اب اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے دنیا اور آخرت کی بہت ساری آسانیاں دے اللہ حافظ